میں ووٹ دینے میں شامل ہوئے ہم ان 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 ساری باتوں کو دیکھ کر ہم اس انسیڈنٹ کو پوری طور پر کنڈیم کرتے ہیں ان سارے لوگوں کو جنہوں نے اس شرپسندی میں حصہ لیا اور ہماری درخواست ہے کہ جو عرباب اختیار ہیں پاکستان عالمی کے بھی اور حکومت کے بھی وہ ان ایسے لوگوں سے سختی سے نپٹیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو اور پاکستان ایک بار پھر ترقی بذیر ہو ہماری جگہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں باعزت جگہ بنے اور ہم جو پاکستان کے لیڈرشپ ہے ہم گویا پاکستان کے صفیر ہیں ہم جب باہر جاتے ہیں ہم پاکستان کی پاکستان کے لیے بولتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت اور وقار جو مجروح ہوا ہے نو مائی کو وہ دوبارہ واپس لوٹے اور ایسے لوگوں کو سزا دی جائے تاکہ کسی کی ایسے کرنے کی حمد نہ ہو شکریہ جی بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو نو مائی کے اس شیمفول ایکٹ پر میں جتنی بھی سی مضمت کی جائے اتنی ہی کم ہے اور آج نا صرف مسیحی ہمارے سیاسی کابرین بلکہ ہمارے مذہبی لیڈرشپ بھی جہاں پہ کیتلک ڈائسز کے ہمارے آرچ بشپ بھی ہیں ہمارے چرچ پاکستان کے بشپ سہزرات بھی ہیں اور ہمارے ایمینے صاحب بھی ہیں میں خود سینیٹر سے یہاں پہ موجود ہوں اور ہمارے دیگر کلر جی کے لیڈرش پاکستان میمبران تو یہ ایک اظہار یکجیتی بھی ہے اور ہم اظہار یکجیتی پاک فوج کے ساتھ بھی کر رہے ہیں آج اور ان شہدہ کے خاندانوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا افضل مقام ہے ان شہدہ کا ہماری نظروں میں جو ہماری جانو مال کی تحفظ کے لیے اپنی جانوی قربانیاں دیتے ہیں ہم سوتے ہیں اور وہ سرحدوں پر جاک کے پہرہ دیتے ہیں تاکہ ہماری حفاظ کو یقینی بنایا جا سکے اور اس ایکٹ کی جتنی بھی شد اتنی ہی کام ہے ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں ہم نے آج جناح ہاؤس کا وزڈ کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جیسے بشی صاحب نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی تہوار ہو ہمارا کوئی بھی مذہبی کوئی تہوار آتا ہے ہم اپنے گھر بار پریوار بچوں کے لیے دعا خیر بعد میں کرتے ہیں پہلے پاکستان کی سالمیت بقا اور استحقامت کے لیے دعا خیر کرتے ہیں ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور پاکستان کے مسخ شدہ چہرے کو جو چند شر پسندوں نے مسکر رکھیا ہے ہم اسے دنیا کے سامنے خوشت بنا کر پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان میرا ہے یہ پاکستان آپ سب کا ہے ہم سب کا پاکستان ہے ہمارے اباؤجدار نے اس پاکستان کو سینچا ہے تو کیا میں پاکستان سے لے کر استحقام پاکستان تک ہم سب نے اپنا قلیدی کردار دا کرنا ہے اور سب سے بڑی بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب پرانے پاکستان اور نئے پاکستان نہیں چاہیے ہمیں مضبوط پاکستان چاہیے اور مضبوط پاکستان پاکستان اس سنس میں ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت ہے اور ایٹمی قوت ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے اور وہ مضبوط ہاتھ پاک آرمی کے ہیں ہم نے ان ہاتھوں کو مزید مضبوط کرنا ہے اپنے قومی اداروں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ہمیشہ زندہ قوم بن کر ابرے پاکستان سندھ آباد اسلام علیکم میں مسیح عوام کی طرف سے اس واقعے کی پرزور مضبوط کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کردار نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایوالو ہو چکا ہے یہ انسان وہ انسان نہیں ہے جو آج سے سو سال پہلے تھا جہاں ہزار سال پہلے تھا انسان ایوالو ہوا ہے وہ اسی طرح جانور میں اور انسان میں فرق کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے اور جن شر پسند لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ جانور کے لیول پر زندہ ہے ہم اس کی مضبط کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن نے پچھتر سال میں وہ کام نہیں کیا پچھتر سال میں نہیں کیا جو ان لوگوں نے کر دکھایا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمارے ابو اجداد نے یہاں پہ اپنا خون بہایا ہے اس کی زمین میں ان کا خون شامل ہے ہم پاکستان کے وفادار ہیں اور ہمیشہ پاکستان کے وفادار رہیں گے ہماری قوم ہمارے بچے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں ایز ای ڈاکٹر انجینئر ہمارے آج بھی سکولوں اور کالجوں میں ایڈمیشن نہیں ملتے ہم نے ایسی سرویسز دی ہیں لہٰذا ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور لہٰذا ہم کسی قربانی سے دریخ نہیں کریں گے ہم ان تمام فیملیز کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنی افواج کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لئے قربانیہ دی ہیں تینکیو سو مچ میں آرچ بشپ سبسٹین فرانسیس شاہ ہوں آرچ ڈائسیس آف لاہور سے کا بشپ ہوں اور آج ہم سارے مسیحی بشپس کلرجی اور سیاسی رہنما خصوصی طور پر آج آمائے ہیں تاکہ عید کے بعد ہم اپنے تمام پاکستانیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کریں ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم یہ سب کچھ دیکھ کر نو مئی کے واقعیت کی پرزور مضمت کرتے ہیں جنہوں نے بھی یہ کیا ہے انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا ہے آرمی پر حملہ کیا ہے سب پر حملہ کیا ہے اداروں پر حملہ کیا ہے تو آج ہماری دعا بھی ہے خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم بڑی حمد کے ساتھ جرد کے ساتھ بیرونی خطرات کا بھی اور اندرونی جو معاملات ہیں اس کا بھی مقابلہ کرسکیں ہمارے چرچز میں جس طرح سے پیش صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہر روز ہی اپنی حفاظ پاکستان کے لیے تمام سکیورٹی اداروں کے لیے پنجاب پولیس کے لیے سب کے لیے ہمیشہ دعا ہوتی ہے اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں اس لیے ہم چرچوں میں پر امن طریقے سے نماز کر رہے ہیں اور ہم سب کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں مسیحوں نے کردار ادا کیا ہے ایس پی بہادر سنگا صاحب نے ان سیڑھیوں پر یہ کہا تھا سینے پر گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے آج بھی ہم سب مسیحوں کا جتنے بھی یہاں پر ہیں سب ہی ان کا آج بھی یہی نعرہ ہے یہی آواز ہے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے ابا اجداد پاکستان میں پیدا ہوئے ہم اسی سرزمین کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تمام مسیح تو ہم بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت پاکستان کے ساتھ ہیں تمام سیکیورٹی داروں کے ساتھ ہیں پاکستان کو بنانے میں مضبوط کرنے میں خوشحالی کی طرف لے جانے میں ہمارا اہم کردار ہے اپنے سکولوں کے ذریعے سے ہسپتالوں کے ذریعے سے سوشل اداروں کے ذریعے سے میری دعا ہے خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ پاکستان از ایک قوم اور زیادہ متحد رہے مل کر تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کہ ہم قابل ہوں اور پاکستان کو مضبوط پاکستان بنائیں خوشحال پاکستان بنائیں تاکہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص عزتر عبرو کے ساتھ زنگی گزارے اور اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرے پاکستان زندہ بات بشپ لیور آرڈرک پول بشپ آف ملتان ساؤت پنجاب آج اپنے موڈریٹر صاحب بشپ ازاد مارشل صاحب کے ساتھ اپنے تمام باقی بشپ سبان کے ساتھ اور خاص طور پر اپنے سینیٹر صاحب کے ساتھ اور ایمینے صاحب کے ساتھ اور پادی سبان کے ساتھ اور خواتین بھی ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہمارا یوں یہاں پر آنا اس بات میں تھا کہ جو بربریت یہاں پر ہوئی ہے اسے ہم دیکھ سکیں اور اس پر صرف افسوس نہ کریں بلکہ یہ ظہار کریں کہ اس طور پر یہ واقعات جو ہیں آئندہ کبھی بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے تاکہ جو تحفظ کا احساس ساری قوم کو ہے وہ ہمیشہ سے رہے اس جگہ پر حملہ ایک اسی طور پر ہے جیسے گھر پر ہمارے گھر پر حملہ ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو اور خاص طور پر چرچ این پاکستان چرچ اوف پاکستان تمام مسیح کلیسیا کو پاکستانیوں کے ساتھ مل کر اس تحقام پاکستان کرے ہم دعا کرتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں ہم ریپریزنٹیشن کرتے ہیں اپنے ملک کی اور اس کے لیے چاہتے ہیں کہ خدا نے یہ ایک خوبصورت وطن ہم سب کو دیا ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ اس کو تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں نہ کہ اس کی گراوٹ کا باعث بنے اس کو پیچھے کرنے کا باعث بنے تو آج اس جگہ پر ہم یہ تیہ کرتے ہیں ہم یہ اس کا پھر سے یادہ کرتے ہیں کہ ہم نے ملک پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے جس طور پر ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کیا ہے اسی طور پر کرتے رہیں گے پاکستان زندہ باد افواج پاکستان پائندہ باد میں بشب علی منور فیصلہ بار ڈائیسس نو مئی کے واقعہ کی اپنے تمام بزرگ بشب سہبان کے ساتھ سیاسی قائدین کے ساتھ تمام مسیحی قوم کے ساتھ ملکر مضمت کرتا ہوں در حقیقت یہ واقعہ جو نو مئی کو وقوع میں آیا یہ چند شر پسند اناثر انتہا پسندوں یا شدت پسندوں کی وجہ سے وقوع میں آیا ہے اور یہ اناثر جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے یہ نقصان کیا ہے اور پاک فوج اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان بنچایا ہے در حقیقت یہ انسانیت کے میار سے گرے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو انسانیت کے میار سے گر جاتے ہیں نہ ان کا کوئی دین ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے یہ کام جن شر پسند اناثر نے کیا ہے تمام مسیحی قوم اس کی مضمت کرتی ہے اور مسیحی قوم پاکستان کے استقام کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمیشہ دعا